انیس سال بعد رہا ہونے والے گوانتا نامو بے کے پاکستانی قیدی جن کو اسامہ بن لادن سے ملاقات مہنگی پڑی یہ قیدی کون ہے ان کا تعلق کہاں سے ہے آج آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہمار سلان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹوین دی لائنز یہ سن دو ہزار تین میں گرمیوں کی بات ہے جب کراچی کے تاجر سیف اللہ پراچہ نے امریکی بزنس مین کے ساتھ ملاقات کے لیے کراچی سے بینکوک کے لیے پرواز لی لیکن وہ اس میٹنگ میں پہنچ نہ سکے سیف اللہ پراچہ کو سی آئی اے نے جلائیت سن دو ہزار تین میں بینکوک ائرپورٹ سے حراست میں لے لیا جس کے بعد افغانستان کے بیگرام ائر بیس پر منتقل کیا گیا جہاں انہیں بتایا گیا کہ انہیں القائدہ کو معافنت فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے حراست میں لیے جانے کے بعد ستمبر دو ہزار چار تک سیف اللہ پراچہ کو افغانستان میں بیگرام کے فضائی اڈے پر واقع حراستی مرکز میں قید رکھا گیا اور پھر گوانتا نامو بے کی امریکی جیل منتقل کر دیا گیا جہاں وہ قید میں رہنے والے واحد قیدی تھے جن پر نہ تو کوئی فرد جرم آئیت کی گئی اور نہ ہی ان پر مقدمہ چلائے گیا سیف اللہ نہ صرف گوانتا نامو بے کے سب سے پرانے بلکہ سب سے عمر رسیدہ قیدی بھی ہیں جنہیں ان کی اہلیا کے مطابق دوران حراست دو بار دل کا دورہ بھی پڑ چکا ہے تاہم پریزنرز ریویو بورڈ نے دو سال قبل دو دیگر قیدیوں کے ہمراہ پراچہ کی رہائی کی منظوری دے دی تھی ان کی وکیل کے مطابق حکم میں کہا گیا تھا کہ پراچہ سے اب امریکہ کو آئندہ کوئی خطرہ نہیں سیف اللہ کی گرفتاری سے کچھ عرصے قبل ہی ان کے سب سے بڑے بیٹے ازہر پراچہ کو مارچ دو ہزار تین میں نیو یورک میں گرفتار کیا گیا اور ازہر پراچہ کی جانب سے دوران تفتیش دیئے گئے بیانات ہی دراصل سیف اللہ پراچہ کی گرفتاری کی ایک اہم وجہ ہیں ازہر پراچہ پر ایک اور مبینہ القاعدہ رکن امار البلوچی سے تعلقات کا الزام بھی آئیت کیا گیا تاہم ازہر کی مطابق انہوں نے امار البلوچی سے صرف اس لیے ملاقات کی تھی کیونکہ انہوں نے ان کے والد کے کاروبار میں اٹھارہ سے بیس لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا ازہر اور سیف اللہ پراچہ دونوں کا اسرار تھا کہ انہوں نے ماجد خان اور امار البلوچی کی مدد ضرور کی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کا تعلق القاعدہ سے ہے اس کے علاوہ ماجد خان اور امار البلوچی نے بھی اپنے بیانات میں اعتراف کیا کہ انہوں نے کبھی سیف اللہ اور ازہر کو اپنے القاعدہ سے تعلقات سے آگاہ نہیں کیا تھا سن دوہزار چھے میں ایک امریکی عدالت نے ازہر پراچہ کو القاعدہ کی عرقین کی مدد کے جرم میں تیس سال قید کی سزا سنائی تاہم دوہزار اٹھارہ میں اسی عدالت کے جج نے نئے شواہد سامنے آنے کی روشنی میں اس فیصلے کو قلعدم قرار دیا اور ٹرائل کو نئے سرے سے کرنے کا حکم دیا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سیف اللہ پراچہ پر دہشت گردوں کو معاونت فراہم کرنے کے الزامات کیوں لگے گرفتاری سے قبل سیف اللہ پراچہ کا شمار کراچے کے کامیاب بزنس منز میں ہوتا تھا انیس سو چوہتر میں انہوں نے اپنے بھائی کی مدد سے گلوبل ٹریول سرویسز کے نام سے ٹریول ایجنسی کھولی اور تیرہ سال امریکہ میں ہی گزارے امریکہ میں ہی ان کی ملاقات اپنی اہلیہ فرحد سے ہوئی اور انیس سو اناسی میں ان کی شادی ہوئی جس سے ان کے چار بچے ہیں سن دوہزار نو میں اپنے انٹریو میں سیف اللہ پراچہ کی اہلیہ نے بتایا تھا کہ سیف اللہ پراچہ نائن الیون سے پہلے دو مرتبہ افغانستان بھی گئے جہاں ان کی مبینہ طور پر اسامہ بن نادن سے ملاقات ہوئی تھی فرحد پراچہ کے مطابق ان کے شوہر سنتکاروں کا وفد لے کر افغانستان گئے تھے تاکہ مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اس طبعہ ملک میں پلاسٹک اور بائی سیکل کی فیکٹریاں لگائی جا سکیں اطلاعات کے مطابق سیف اللہ پراچہ نے اسامہ بن نادن سے کہا تھا تم جو یہاں کر رہے ہو اس سے امریکہ تمہاری خلاف ہو گیا ہے تم اپنا موقع بتاؤ اور ہمیں ایک انٹریو دو اس مقصد کے لیے وہ اپنا وزٹنگ کارڈ بھی اسامہ بن نادن کے پاس چھوڑائے تھے امریکی حکومت کے مطابق افغانستان میں القاعدہ کے کمپاؤنڈ پر چھاپے کے دوران سیف اللہ پراچہ کا وزٹنگ کارڈ برامت ہوا تھا جس کے بعد ان پر الزام آئیت کیا گیا کہ انہوں نے اسامہ بن نادن کو پاکستان میں اپنے نشریاتی بزنس پر القاعدہ کے پروپیگنڈا کرنے کی پیشکش کی گانتا ناموے ٹریبینل کے سامنے دیے گئے ایک بیان میں سیف اللہ پراچہ نے اعتراف کیا کہ وہ دسمبر سن 1999 اور جنوری سن 2000 میں افغانستان میں اسامہ بن نادن سے مل چکے ہیں سیف اللہ پراچہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسامہ بن نادن کو انٹریو کی پیشکش صرف اسی لیے کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں اختلافات کو کم کیا جا سکے سیف اللہ نے بتایا کہ 2001 میں میر نامی ایک شخص کراچی میں ان کے دفتر میں ان سے ملاقات کے لیے آیا اور وہ ان کے اسامہ بن نادن کے انٹریو سے مطالق مزید جاننا چاہتا تھا سیف اللہ کے بیان کے مطابق میر نامی شخص نے ہی انہیں اپنے ساتھی مصطفیٰ اور ماجد خان سے ملوایا اور جب ماجد خان کو معلوم ہوا کہ سیف اللہ کا بیٹا ازیر بزنس کے سلسلے میں امریکہ جا رہا ہے تو انہوں نے اس سے مدد کی درخواست کی یکم مارچ 2003 کو جب سی آئی اے اور پاکستانی سیکیورٹی اہرکاروں نے خالد شیخ محمد کو راولپنڈی سے گرفتار کیا اور اس کی خبر ٹی وی پر چلی تو سیف اللہ پراچہ کو احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو میر سمجھ کر ملتے رہے وہ دراصل القاعدہ کے سرکردہ رہنما خالد شیخ محمد ہیں اور ان کے ساتھی مصطفیٰ دراصل امار البلوچی ہیں سیف اللہ کے بیان کے مطابق وہ میر اور مصطفیٰ نامی شخص سے صرف اس لیے رابطے میں رہے کیونکہ انہیں لگا کہ یہ دونوں ان کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں سیف اللہ پراچہ پر یہ الزام آیت کیا گیا کہ خالد شیخ محمد نے انہیں پانچ سے چھ لاکھ ڈالر کی رقم امانت کی طور پر دی تھی اور سیف اللہ پراچہ نے خالد شیخ محمد کو بین الاقوامی جہاز رانی کے ذریعے ہونے والی تجارت میں اپنے طویل تجربے کی بنیاد پر عورتوں اور بچوں کے کپڑوں میں چھپا کر دھماکہ خیز مواد امریکہ سمگل کرنے میں اپنی خدمات کی پیش کش کی تھی تاہم سیف اللہ نے ان الزامات کی تردید کر دی تاہم تازہ اطلاعات یہی ہیں کہ انیس سال قبل بینکوک کے ائرپورٹ سے گرفتار ہو کر گونتا ناموے کی امریکی جیل منتقل ہونے والے پاکستانی تاجر سیف اللہ پراچہ رہا ہونے کے بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کے جانب سے جاری ایک مختصر بیان کے مطابق سیف اللہ پراچہ کی واپسی کے لیے انٹر ایجنسی عمل کو مکمل کیا کیا ہمیں خوشی ہے کہ بینوں ملک قید ایک پاکستانی شہری واپس آ کر اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہو چکے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں